بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے عزیز اور پیارے دوستو آپ سبھی خیر و آفیت سے رہیں اللہ کریم ہم سبھی کو خوش رکھے اور آباد رکھے سیدھے خبر کی طرف آپ کو لے کے چلتے ہیں اور بہت ہی جلدی کم وقت میں آپ کو آج کی خبر سنا دیتے ہیں ناظرین اکرام آپ نے شوشل میڈیا پر آپ نے کھمبے والے بابا، لکلے والے بابا، بکری والے بابا اس طرح کے ناجانے کتنے بابا اپنے شوشل میڈیا پر دیکھے ہوں گے جو اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے طریقے سے اپنے اپنی دکانوں کو چلاتے ہیں اور کافی پیسہ جو ہے سیدھی سادھی جنتہ سے کھیچنے کی کوشش کرتے ہیں یہی ریزن ہوتا ہے کہ علاج تو وہ جھوپلیوں میں رہ کر کے کرتے ہیں لیکن حقیقتاً یہ معاملے پیش آتے ہیں کہ ان کی بڑی بڑی بلڈنگیں ہوتی ہیں جہاں پر وہ اچھی طرح سے اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں یہ صرف اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہماری قوم جو ہے نا یہ یہ ہماری جنتہ بہت بھولی بھالی جنتہ ہے بہت سیدھی سادھی جنتہ ہے بہت آسانی سے یہ لوگ گمرا کر لیتے ہیں میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک اور بابا آئے ہیں مارکیٹ میں نئے بزار میں آئے ہیں یہ نئے بابا ہیں اب ان کی دکان اچھی چل رہی ہے اور بالخصوص یہ جو ہماری ماں بہنیں ہوتی ہیں نا یہ اجڑ دماغ کی ہوتی ہیں بلخص ان کے اندر عقل تو ہوتی نہیں ہے ان کو تو صرف پتہ چل جائے اگر میں حقیقت بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے اگر کسی کھیت میں مٹی کا ڈھیر لگا کر اس پہ چادر ڈال کر یہ کہہ دیا جائے گاؤں میں آکے کہ فلا کھیت میں مزار نکلے ہیں تو یہ عورتیں وہیں جا کر کے پیسیاں کھیلنے لگیں گی ان کے اوپر وہیں حاضری ہونے لگے گی تو یہ ایک دیوانہ پن ہے لوگوں کا اس طرح کی نہیں کرنا چاہیے اس کی جہاں تک کوئی دلیل نہ ملے اگر کوئی دلیل ایسی ہے کہ یہاں اللہ کے نیک برگزید متقی پرہزگار وفادار بندے دفن ہیں اور ایسا ان کے بہت ہی نیک اور پرہزگار ہیں اور وہاں مزار کر بنا دیا گیا تو وہاں حاضری دیں ان کا وسیلہ دے کے تقریباً پانچ چھ سات قدم دور رہ کر کے کھڑے ہو کر کے دعا مانگیں اللہ قریب آپ کی دعا کو قبول کرے گا ان کا وسیلہ لے کر کے مانگیں گے لیکن اس طرح سے حرکت کرنا یہ بالکل ناجائز و حرام ہیں میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں یہ میں اسکرین پر آپ کو ایک فوٹو دکھا رہا ہوں آپ با خوبی دیکھیں کہ ایک درندہ قسم کا انسان ایک مردود جو ہے پانچ چبا رہا ہے اپنے موں سے اور پانچ چبا کر کے عورت کے موں میں دے رہا ہے جب میں نے اس کی معلومات کی تحقیقات کی تو مجھے یہ ویڈیو شوشل میڈیا پر ملی تو میں نے جب کمنٹ پڑھی تو پتہ یہ چلا کہ یہ جناب والا جو ہے نا یہ پان والے بابا ہیں پان والے بابا ہیں یعنی ان کا کام یہ ہے کہ یہ اپنے موں سے پانچ چبا کر کے اور عورتوں کے مردوں کے بچوں کے بزرگوں کے بزرگ عورتوں کے موں میں دیتے ہیں اور پان کھاتے ہی صاحب ان کی ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں تو ہماری جنتہ اتنی بڑی بے وقوف ہو گئی ہے کہ نماز سے اپنی بیماریاں دور کرنے کی نہیں سوچ رہی ہے قرآن کریم جو ہر مرز کی دواء اللہ تعالی جللہ شانو نے جس قرآن کو بتایا ہے جس قرآن کے اندر ہر چیز کا حل ہے بلکہ مولا علی شہر خدا تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر میری رسی بھی کھو جائے نا تو میں اس کو قرآن کے اندر تلاش کرنے کی طاقت رکھتا ہوں ہاں قرآن ایک ایسی چیز ہے تو ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے اور ان چیزوں پر ہم عمل کرنے میں لگے ہیں یہی وجہ ہے کہ گھر کے اندر زیادہ تر آپ اگر دیکھیں گے تو پریشانیوں کے سبب زیادہ سے زیادہ پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں ریزن یہی ہے کہ جو حق ہے حق کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور جو غلط ہے باطل ہے اس کا دامن ہم نے پکڑ لیا ہے تو میں بالخصوص معدی بانہ گزارش کروں گا آپ سبھی دوستوں سے کہ اگر ماں بہنے بیٹیاں کہیں اس طرح سے مظہرات پر جاتی ہوں کہ جو کمبے والے بابا ہوں یہ بابا ہوں وہ بابا ہوں چاہلانہ پن ہو تو وہاں بالخصوص اپنی ماں بہنوں کو بیٹیوں کو بالکل نہ بھیجے ورنہ یہ گمراہ ہوتی چلی جائیں گی گھروں میں پریشانیاں پڑتی